موسیقی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر آتا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرتبہ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کی بردتوں سے نواتا ہے ورنہ کئی لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں ہی ہیں اور کہ بہتی فضیلت کی بات ہے کہ رمضان اگر ہمارے لئے آتا ہے تو اس کے لئے ہم تمام لوگوں کو تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے وجہ ہم لوگ رمضان کسی طریقے سے تیاری کرنا چاہئے اس طریقے سے تیاری نہیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسجد رببی میں جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو پہلی سڑھی پہ آپ نے خدم رکھا اور آپ نے کہا آمین پھر دوسری سڑھی پہ آپ نے خدم رکھا آپ نے کہا آمین پھر دوسری سڑھی پہ آپ نے خدم رکھا اور آپ نے کہا آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اقرام پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ کا ایک ہاتھ الگ طرز عمل تھا آپ نے ایک سڑھی پہ خدم رکھا آمین تھا آپ نے تین بار آمین تھا کیا معاملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل احمیہ آئے اور انہوں نے کہا جب میں پہلی سڑھی پہ خدم رکھ رہا تھا انہوں نے کہا اگر کسی کو رمضان بل جائے اور اس میں اپنی مقفیت نہ کرا دے تو وہ حلاق کو برباد ہو جانے بلے تو میں نے کہا آمین اور دھوٹی سڑھی پہ جب میں خدم رکھا تھا جبریل احمیہ نے کہا کہ میرا نام اگر کسی کے سامنے آ جائے اور وہ ضرور نہ کرے تو حلاق کو برباد ہو جائے انہوں نے کہا تو میں نے کہا آمین جب میں دیسری سڑھی پہ خدم رکھ رہا تھا تو جبریل احمیہ نے کہا اگر کسی کو اپنے بڑھ ماباد مل جائے اور وہ ان کی حکمت نہ کرے تو وہ حلاق کو برباد ہو جائے تو میں نے کہا آمین تو ہم کو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رمضان کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کو ہم کو جاننا ہے اور اس میں جتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرام کی ہم کو دلات کرنا ہے کیونکہ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور ابھی ابھی خالی صاحب نے قرآن کہ سور قدر کی آئینیں ہمارے صاحب نے پڑھی گئی تو ہم کو شب قدر آنے والی ہے اس کے ہم کو قدر کرنا ہے جو 24 سال کی عبادت ہم جو دلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک رات کو مختص دیا ہے اور اس رات کو آپ کو عبادت کرنا ہے اور ہم کو اس رات کو دھوننا ہے پانچ راتیں ہمارے لئے قدر کی ہیں جو آخری تات راتیں ہیں اس میں ہم کو شب قدر کو دھوننا ہے ایکیس ویراغ تیویس ویراغ پچیس ویراغ ستاویس ویراغ اور چمپیس ویراغ اس کو ہم کو دھوننا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مختص کی دعا کرنا ہے بیوی آشاء رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے فرما دی ہے اے اللہ کے نبی اگر ہم کو دات راتیں مل جائے تو ہم اس میں کیا دعائیں پڑھیں تو آسٹر اللہ مہاری وسلم نے بیوی آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ راتیں ہم کو مل جائے تو ہم کو اس میں یہ دعا ماتنی چاہیے اللہ مہینہ نے کہا آپ کو کن تو حق لفاق آپ کو عن دی اے اللہ آپ ہمارے دناوں کو مات کر لیجئے اور آپ مات کرنے کو پسند کرتے ہیں تو ہم کو یہ دعائیں قدر اپیراتوں میں ماننی چاہیے اور ہم کو جس طریقے سے رمضان ملائے اس کی ہم تمام بلکوں قدر کرنا چاہیے اس کے بجائے ہم اگر دوسری چیزوں میں دنیا داری میں اگر ہم مجبور رہیں گے اور اگر ہم دنیا کے کاموں میں مجبور رہیں گے ہم اللہ کی رستی کو چھوڑ دیں گے اور ہم نمازوں کی پابندی کے بجائے ہم کسی گھوڑلوں میں اگر اپنا ٹائم اپنا گزائیں گے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے راتوں کو ہم جات کے اگر اپنا وقت اگر ہم خراب کریں گے تو سمجھئے وہ دن دور نہیں ہے اگر ہم اللہ تعالی کی رستی کو چھوڑ دیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اوپر دین قریبے کا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جس طریقے کہ قرآن میں کہا جاتا ہے وہاں تقریبوں میں ہم نے اللہ کی جمعیہ اللہ تعالی کی رستی کو مضبوطی سے دھام لو اگر تم اللہ تعالی کی رستی کو مضبوطی سے نہیں دھامو گے تم اپنے بیوان سے پھیر جاؤ گے اگر تم نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے لئے تین عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا قرآن آدان ظالم خوفوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا آن آپ اور ہم نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر اور ایسی خوف مسلط ہے قرآن آدان ظالم خوفوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا تو مصرہ آدان آدمان کے بارش کو روک دیا جائے گا اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں جب تک ہم لوگوں نے نماز کے ستساہ نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ کی بارہ رکھت دو تیس سال سے نہیں برس رہی تھے ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے جو تو اگر تمہاراں کرتی کو نہیں دھانو گے پہلے اپنا ظالم خوموں کو تمہارے پر مسلط کر دیا جائے گا دوسرا آزاد آسمان سے بارش کو روک دیا جائے گا تیسرا آزاد اچانک ان کو حلاق کر دیا جائے گا ہم کو توبہ کا بھی وقت نہیں ملے گا اور ہم کیا تو بیماری کی حالت میں ہم کو حلاق کر دیا جائے گا کیا تو ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہم کو حلاق کر دیا جائے گا کیا نہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا آزاد ایسا آتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ھائب برے پچھلے 15 mad near to Helena سرکانے سے پہلے 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 موقعیت کی صرف د کرنیا جو دوں pan پہلے پہڑے پہلے 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 دوما عیدربان میں ہم کو ہوا کی آواز کبھی سنائی نہیں دیتی تھی اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہوا کی گستان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواد دن ہے دوستو ہم کو ابھی بھی اکتمننا ہے اگر ہم نہیں سم لیں گے ہم اللہ کا تقویٰ افتیار نہیں کریں گے تو سمجھو وہ دن دور نہیں کہ اللہ کا عضا ہمارے اوپر آکے رہے گا اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں پڑھاتے ہیں اے ایمان والوں اللہ سے درو جیسے کہ اچھے درنے کا حق ہے تاکہ تمہارا خاطمہ مسلمانیت پہ ہو تاکہ تمہارا خاطمہ اسلام پر ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان دیا ہے اس میں مقفرت کرا لینا ہے دوستو سورہ بقرآن میں آتا ہے کہ ایمان والوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرد کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی خوموں کے اوپر روزے فرد کیے گئے تھے تاکہ تمہارے رمضان تعویٰ پیدا ہو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو اسی لئے یہ رمضان ہمارے لئے دیا پہا ہے پھر یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان میں اس طریقے سے عبادت کرنا ہے کلاوت کرنا ہے اس طریقے سے تلاوت اور عبادت کرنے حالہ بنا اے اللہ تمام لوگوں کے جناہوں کو مان کرنا اے اللہ اس طریقے سے آپ نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر جماع کیا ہے اے اللہ تمام لوگوں کو برنے کے بعد ادنی جنت میں جماع کرنا سبحانہ اکتر فیر عزیزی امیر سکون والسلام علیہ وسلم والحمدللہ موسیقی